بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ اس میں اکثر نزلہ زکام بچوں کو ٹھانڈ لگی جانا اور اس کے ساتھ جو بڑی عمر کے حضرات ہیں بزرگ آدمی ان کو اکثر اس بسلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور خاص کر سردیوں کے موسم میں تو ناظرین اس کے لئے آج ہم ایک چھوٹا سا آسان سا ٹوٹ کا ایک سانسا چھوٹا سا نقصہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ اسے استعمال کریں عظمائے اور دعاوں میں یاد رکھیں اس کے استعمال سے انشاءاللہ ایک تو یہ بچے کھائیں گے بھی شونک سے کیونکہ اس میں کڑوات والی کوئی چیز نہیں ہے اور دوسرا بچوں کے ساتھ ساتھ یہ بڑے بزرگوں کے لئے بھی مفیض ہے وہ بھی اسے بلا جچک استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر بچوں کو اگر تھنڈ لگ جائے تو تھنڈ کی وجہ سے نزلہ زکام ہو جانا ایک فطری بات ہے تو اس کے لئے آپ بچوں کو مہنگے مہنگے سیرپ ایٹی بیٹ ٹک وغیرہ پلاتے ہیں یا انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں تو ان سے تحفظ کے لئے ان سے نجات کے لئے آسان سا حل ہے خاص کر ان ماں کے لئے یہ تحفہ ہے جن کے بچے دو سال تین سال چار پانچ سال تک جو بچے جو ایزی لی جو دوسری کڑوات والی دعا وغیرہ نہیں کھانا چاہتے اس کے علاوہ یہ جو ہے نا وہ بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں تین ایج بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ درمیانی عمر کے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بڑے بزرگ بھی مگر اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بچوں کے لئے ہے کیونکہ زیادہ تر جو بچے ہیں وہ کڑوی دعا کھانا پساند نہیں کرتے تو ناظرین آسان سا نقصہ آسان سا حل ہے آپ نے لینا کیا ہے خوشک ادرک کا پاورڈر خوشک ادرک کا پاورڈر آپ نے لینا ہے اور اس میں دوسری چیز آپ نے جو شامل کرنی ہے وہ ہے شہد خوشک ادرک کا پاورڈر جو ہے وہ ایک حیثہ ہو اور اس میں شاہد دو حیثہ ہو اگر شاہد چھوٹی مکھی کا مل جائے تو زیادہ بہتر ہے اگر چھوٹی مکھی کا نہیں آویلیبل نہیں مل رہا تو پھر آپ بامر مجبوری میں بڑی مکھی کا شاہد دار سکتے ہیں ورنہ چھوٹی مکھی کا آپ ڈالیں گے تو وہ زیادہ بینفیٹ ہے زیادہ اس کے فائد ہے تو اس کا کھانے کا طریقہ کیا ہے استعمال کا طریقہ بھی یہ بہت آسان ہے جو بڑے بزرگ ہیں وہ اسے ایک چمچ عام کھانے والا جو ہے وہ ایک چمچ صبح و شام استعمال کر سکتے ہیں اگر زیادہ تکلیف ہے تو ایک سے ڈیڑھ چمچ استعمال کر سکتے ہیں ورنہ ایک چمچ صبح و شام یا تین ٹیم زیادہ تکلیف کی اگر نزلہ زکام کی ریٹینشن زیادہ ہے تو آپ تین ٹیم استعمال کر لیں اگر موسم زیادہ سرد جا رہا ہے اور جو بچے ہیں انہوں ایک کھانے والا چمچ آدھا کھانے والا چمچ آدھا یا چائے کا چمچ تین ٹیم آپ دے سکتے ہیں جو پانچ سال تک کے بچے ہیں ٹھیک ہے اس سے جو چھوٹے ہیں جو دو سال تک کے لیے ہیں ان کے لیے اس سے بھی آدھا چمچ وہ آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ ایک تو بچے کھائیں گی بڑے شونک سے کیونکہ اس میں شاہد ہوگا مٹھا ہوگا اور دوسرا یہ آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی جو نزلہ زکام اکثر ان سردیوں میں بچوں کو رہتا ہے تو یہ افاظت مکانتب کے طور پر بھی آپ بچوں کو استعمال کروا سکتے ہیں نزلہ زکام سے بچے رہے بچے اور سردی سے بچے رہے تو استعمال کریں انشاءاللہ اور دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ کو وڈیو ہماری اچھی لگے تو اسے لائک اور سبترائب ہمارے چینل کو ضرور کی دی اور اس کے ساتھ ساتھ سے ضرور کی یہ تاکہ کسی کا بلا ہو سکے موسیقی